اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں حروض فاطمہ حبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں انکانہ صاحب سے کرسپس ڈیو نے سال کی تقریبات کے حوالے سے زلی امن کمیٹی کے جلاس کا انعقاد کیا گیا اور زلی امن کمیٹی کے جلاس کی صدار ڈپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد نے کی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائدے محمد اجمل سے جی اجمل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی برکنر کانہ صاحب کرسپس ڈیو نے سال کی تقریبات کے حوالے سے زلی امن کمیٹی کے جلاس کا انقاد زلی امن کمیٹی کے جلاس کی صدار ڈپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد نے کی جلاس میں ڈی سی آر محمد عثمان خالد اے سی سولتی آدھ وٹو سی او تصیل کانسل ریس کی ون ون ٹو ٹو امن کمیٹی کے ممبران سمیت مسیح برادری کے نمائندوں کی شرکت بابا گرانہ کے جنب دن کے موقع پر بہتری انتظامات کرنے پر زلی امن کمیٹی کے ممبران کی جانب سے زلی امن کمیٹی کے ممبران کی جانب سے زلی امن کمیٹی کے ممبران کی جانب سے گرجہ گروں کی انتظامیوں کے ساتھ ساتھ بھرپور تعاون کی یقین حانک کروائی گئی ڈپٹی کمیشنر رنکانہ کا کہنا ہے کہ جتنی رنکانہ میں تمام مسالک اور محضم میں ہاں مہنگا ہی ہیں اس کی مسال پورے پاکستان میں نہیں ملتی کرسمس ڈے اور نئے سال کے موقع پر کرونا وائرس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام تر انتظامات مکمل کا لیا گیا ہیں کرسمس کے موقع پر زلی امن کمیٹی کے گرجہ گھروں میں صفائی سترائی کے بہتنی انتظامات کیے جائیں گے کرونا کے خاشات کے پیش نظر زلی امن کمیٹی کے پیش نظر زلی امن کمیٹی کے پیش نظر دستیاب ہوں گی تمام گرجہ گروں کی سیکورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں زلی امن کمیٹی کے جلاز کی اختتام پر کرسمس کے کٹا گیا ملکوں اور قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی جی بہت شکریہ جمل تفسیرات سے اگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز